نمازد دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیس ناتن میں ابھی ہم پچھلے ہی ویڈیوز میں یہ بات کر رہے تھے کہ کس پرکار سے بولی ووڈ کی گندگی جہاں ایک طرف بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف جاگروک ناغری کو کی جاگروکتا نے پورے کے پورے بولی ووڈ کا سوروپ ہی بدل دیا ہے اب ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز دک کشمیر فائل اور کیرلا سٹوری کی طرح فلمیں جنتا کو گمراہ نہیں بلکہ جاگروک کرنے کے لیے بنانے لگ گئے ہیں بہتر ہوریں ایک نئی فلم آ رہی ہے جس کا ٹیزر ٹریلر ابھی ابھی ریلیز ہوا ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ایک بار اس ٹریلر کو دیکھا جائے دوستو آج جس فلم کے ٹریلر کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ کافی لمبے سے فسی ہوئی ایک فلم تھی اسی کی ہم آج چرچہ کریں گے اور ساتھی ساتھ میں اپنی اپیل کو دہراؤں گا کہ ہم جن دس مہتوپورن مددوں کے اوپر شورٹ فلم کو لے کر کے ایک پوری کی پوری سیریز بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ کا سہیوگ اپیکشت ہے کیونکہ اس جن جاگروکتہ کے ابھیان میں اگر آپ کا یوگدان نہیں ملا تو ہندو سوسائیٹی کو انلائٹن کرنے کا یہ کاریہ ادھورہ رہ جائے گا تم نے جو جہاد کا راستہ چکا ہے وہ راستہ تم لوگوں کو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا کمواری انچوئی ہو رہے تمہاری ہوں کے تمہاری ہمیشہ کریے بہت سرورہ ساتھ جولائی سن دو ہجار تئیس اور یہ اشوک پنڈیت اس کے پروڈیسر ہیں بھائی اس چھوٹے سے ٹیزر ٹیزر میں ہی نا جتنے بھی مطلب اس طریقے کی جہنیت کے لوگ یا پھر بہتر ہروں کے جو تیاری کرنے والے لوگ ہیں ان کی نا فار دی ہوگی کم سے کم اتنی اور اس کا ریزن ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب فلم اوری آئی تھی اور یہ دو ہجار انیس میں شاید یہ فلم آئی تھی اٹھار انیس میں ہی اور اس میں ایک ڈائلوگ ہوا کرتا تھا بھائتر ہورو والا تو آپ کو پتا ہوگا کہ دباؤ بنا کر کے اس ٹائم سینسر بورڈ کے اوپر یہ بھائتر ہورو والا ڈائلوگ نکلوا دیا گیا تھا جبکہ اس میں وکی کوشل جو ہوتا ہے جس رول کو وہ ادا کر رہا ہے وہ پاکستانی آتنکوادیوں اور سینکوں کے دوارا جو جو جوائنٹ مشن چلائے گئے تھے بھارت کے خلاف ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تھا ان میں آتنکوادیوں کو ان کو بول رہا تھا اور اس کے بعد میں وکی کوشل اس وقتی کو بم سے اڑا دیتا ہے بہت بار یہ بات اٹھی ہے کہ ان آتنکوادیوں کو پکڑو اور ترنت ان کے اوپر مٹی تیل ڈال کر کے یا سور کی چربی ڈال کر کے کوڑے کرکٹ میں دبا کر کے جلا دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بہتر ہورو کے لیے ہی سارے کام کرتے ہیں نرممتہ کے ساتھ میں ہتیا کی گئی تھی شردہ وال کر کی اور اس کے بعد میں آفتاب نے جب پکڑا گیا تو بعد میں کیا کہا کہ مجھے جنت ملے گی اور یہ کہاں جائیں گے جنت کے بعد میں بہتر ہورو کے پاس میں ایک آتنکوادی تھا جس نے کی اپنے پرائیویٹ پارٹ اسٹیل کے قوت سے ڈکھ لیے تھے کہ اگر میں اس فدائن بم حملے میں فٹ بھی گیا تو بھی میرے پرائیویٹ پارٹس بچ جائیں گے کیونکہ مجھے بہتر ہورو کے ساتھ میں جا کر کے سیکس کرنا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی تمیل نادو کے بم دھماکے میں ایک ویکتی پکڑا گیا تھا جس نے پورے شریر کو سیو کیا ہوا تھا شیونگ جو کرتے ہیں تو اس نے سارے بال ہٹائے ہوئے تھے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ مرنے کے بعد اس کو بہتر ہورو کے پاس میں ڈائریکٹ ڈیلیور کریں گا اللہ اور وہاں فیر جاتے اس کو اپنا کام شروع کرنا ہے یہ بہتر ہورو والا جو کونسپٹ ہے یہ کوئی میت نہیں ہے یہ بھارتیے جتنے بھی آپ کو مولانا مومین ملیں گے یہ اس کو ڈینائی کریں گے لیکن اسلامی کنٹریز میں اگر مسلموں سے بات کی جائے تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں میں نے پچھلے ویڈیو میں سنا خان کے وشحے میں جو بات کی تھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک مولانا کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو دھیان سے سنیے مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے مولانا صاحب کہیں گے اللہ نے اسلام پر چلنے کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا آخرت میں ہور کی ضرور نہیں بھی ملی تو کوئی ٹینشن کوئی ٹینشن نہیں ہے ان مفتی صاحب اب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی مولانا انس کو بہاتر میں سے ایک جیتے جی یہیں اس دھرتی پر ہی ہور مل گئی ہے اور یہ کوئی ایرے گیرے نتھوک ایرے چلتے فیرتے وہ مولانا نہیں ہے جیسے بھارت میں ہے یہ بکرے جیسی داڑی پیدا کر کے ڈیبیٹس میں بیٹھنے والے اور ان کو بھی رجوان احمد جیسے لوگ تو چلتے فیرتے تھپڑا دیتے ہیں ایسے ایسے مولانا نہیں ہے یہ یہ بہت ماننی مولانا ہے جن کے موز سے اگر کوئی شب نکل جاتا ہے تو فتوہ مان لیتا ہے اس کو عمل ملانے کے لیے ایڈی چوٹی کا جور لگا دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے بھارت ہو یا ایشیای مسلمان ہو یا پورے ورلڈ کے مسلمان ہو یہ سارے کے سارے اس جنت کو چاہتے ہیں جس میں ان کو بہتر ہورے ملتی ہیں ویسے میں جو ڈائریکٹر پرڈیوشر اور اس کے جو کتھاکار ہیں ان سے میری ایک شکایت ہے کہ انہوں نے کیول بہتر ہور کا اس میں جکر کیوں کیا اس میں ان کو گلموں کا بھی جکر کرنا چاہیے تھا وہ گلمیں جن کی پریکٹیسز مدرسوں میں چلتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسوں سے بہت سارے ویڈیوز باہر نکلتے ہیں جس میں کی چھوٹے چھوٹے معصوم بالک جو ہوتے ہیں جن کو کیوں کی لینگویج میں بچہ کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ میں جو سنبند بنایا جاتے ہیں اس کو بچہ باجی کہا جاتا ہے ایسے بہت سارے ویڈیوز نکل کر کے آئے ہوں گے جن کو نہیں ملے ہوں گے وہ ہمارے ٹیلیگرام گروپ پر جا کر کے دیکھیں وہاں آپ کو سارے ویڈیوز مل جائیں گے میکسیمم جتنے بھی ہیں بس آپ کو اتنا کرنا ہے ٹیلیگرام پر ستیہ سناتن آئی این ڈی بینا سپیس کے لکھنا ہے سب سے اوپر جو بھی گروپ آئے گا وہ ہمارا ہوگا اس پر تقریبا 37-38,000 سبسکرائبرز ابھی بھی ہیں اس پر جا کر کہ آپ سارے ویڈیوز پوسٹ اور ریئر بکس کی پی ڈی ایف بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ بہتر ہور جو فلم آ رہی ہے یہ ایک کے بعد ایک اگلی ایسی چوٹ رہے گی ان لوگوں کے اوپر جن کی مانسکتہ جہادی ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا دک کشمیر فائلز آئی اس کے بعد میں کیرالا سٹوری آئی اس کے بعد میں اجمیر فائلز اور اجمیر 92 دو فلموں کی گوشنا ہوئی جن پر کی کام چل رہا ہے اس کے بعد میں ویر ساور کرجی کے اوپر فلم آ رہی ہے اس کی گوشنا ہوئی اور اب بہتر ہورے اور یہ پرکرم کوئی رکنے والا نہیں ہے بہت ساری جو فلمیں ہیں وہ تو سینسر بورڈ میں بھی تک رکی ہوئی ہیں لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتا لگ رہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا اب تک کیول ایک روپ دیکھنے میں آ رہا تھا جہاں پر کیول ہندووں کو بدنام کرنے کے لیے اس کا پریوک کیا جاتا تھا وہیں اب اسلام کے جو اصلی پہلو ہیں جو اصلی چھپے ہوئے چہرے ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے بھی فریڈم آف ایکسپریشن کا پریوک کیا جا سکتا ہے جب یہ چیز لوگوں کے سمجھ میں آئی تو اب اس طرف کا رجحان اس طرف کی جاگروکتہ بڑھ رہی ہے اس طریقے کے کنٹینٹس آتے رہنے چاہیے اور اس پرکار کی فلمیں بنتی رہنے چاہیے اس کے لیے آپ کا جاگروک ہونا اور آپ کا بھی سہیوگ کرنا اتیان تاوشک ہے اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہم جو دس مہتوپورن مددوں کے اوپر شورٹ فلمس بنانے جا رہے ہیں اس میں ہمیں آپ کی سہیتہ چاہیے اور یہ سہیتہ بھی بڑے پیمانے پر چاہیے میں نے اسی کارن سے یہ کیو آر کونٹ اور اپنا یو پی آئی آئی ڈی دیا ہے تاکہ آپ اس پر آ کر کے اپنا جن جاگروکتہ کا جو حصہ ہے وہ ادا کر سکیں آپ کو بہترہورے کا ٹیزر کیسا لگا بہترہوروں کے لیے پورے وشوک و بارود کے ڈھیر پر بیٹھانے والی جماعت کو یہ چاٹا لگتا رہنا چاہیے اتوہ نہیں اور اس بہترہور کے چکر میں بھارت نے کتنے بڑے بڑے دنش جہلے ہیں ان پر ہم کبھی ایک لمبا لائیو ویڈیو بھی کرنے والے ہیں لیکن ان سب کے پرتی جاگروکتہ آبھیان اپنے پریواروں میں موقعی روپ سے چلانی اتن تاوشک ہے اس کے لیے ستھے سناتن چینل کو سم بھی سبسکرائب کریں اور اپنے مطروں سے بھی کروائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے جانکاری سے بھرپور لگتا ہے تو اس کے سب کے ساتھ میں شہر وشہ کریں میرے سنگ بولی ستھے سناتن ویدک دھرم کی جائے جہن وندے ماترم